بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید ویلکم 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 ٹو مائی چینل خوش آمدید ایک نیو ویلوگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور چلتے آج کی ویلوگ کی طرف تو میں نے یہ ویلوگ بنایا تھا فرائیڈے کو اور اس میں میں نے فرائیز بنائی تھی اسکول سے واپس آنے کے بعد اور فرائیز میں میں نے ہمیشہ کی طرح کان فلور اور چکن باورڈر وغیرہ شامل کر کے تو اس طفح میں نے جو کل میں نے پچھلی ویڈیو شیک کیا اس میں 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 نے آپ لوگوں کو آلوں کو واش کرنے کا طریقہ بتایا تھا آلوں ماشاءاللہ سے نئے آئے ہوئے ہیں اور اتنے زبردست بنی ہیں میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا انہوں نے صرف آلوں کے چلکے اتار کے ان کو واش کر کے تو ان کی اتنے زبردست کرسپی کرسپی چپس بنائے تھے تو میں نے سوچا وہ بھی ٹرائے کروں گے لیکن یہ والے بنائے تو یہ بھی بڑے کمحال کے بنے تھے اور چلکہ اتارنے سے بھی زیادہ یہ زبردست بنی تھے موصلی تو مجھے چلکہ اتارے بغیر پسند نہیں آتے لیکن یہ میں نے ایسی بنائے تھے تو اتنے کمحال کے بنائے تھے آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اس کے بعد میں نے سوچا کہ صبح ناشتے کی ویڈیو ریکارڈ کرتی ہوں لیکن ناشتہ ہمارا کرسکتے ہیں بہت لمبا ہو جاتا ہے اور پھر آج نا طوے نے بھی جو پکڑ لیا تھا بریڈ کو اور بریڈ کو چھوڑی نہیں رہا تھا ہم لوگ امی جی کی طرف سے لگے تھے اور یہاں پہ امی نے بولا کہ آپ لوگوں نے کیا کھانے میں آٹو کر دیتی ہوں ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے آج جو ہے بازار سے مگوا کے دیں ہمیں شوارما برگر اور عبداللہ تو آپ لوگوں کو پہلے میں میں نے اپنی ویڈیو میں شیئر کیا ہوا ہے وہ کھاتا ہی نہیں ہے شوارما وغیرہ وہ زنگر ہی کھاتا ہے تو اس کے لئے زنگر مگوایا تھا اور باقی ہم سب کے لئے نہ کھانا تھا پھر آئیشہ انہوں نے سب کو پلیٹس میں ڈال رہی تھی اور ماشاء اللہ سے اتنا زبردست زنگر تھا لیکن ایک بات تھی میں نے یہ سب کچھ ریال ٹیسٹ سے مگوایا تھا ادھر ہمارے ٹانڈا میں ریال ٹیسٹ والوں سوری لسانی والوں سے مگوایا تھا تو لیکن یہ ہے کہ اس کی لوگ اتنی کمال کی تھی لیکن انہوں نے جو فرائر کرنے کے لئے آئیل یوز کیا تھا وہ اچھا نہیں تھا باقی شوار میں بھی تھوڑا سا آئیل زیادہ تھا لیکن اوورال گوڈ تھا شاید بھوک لگی ہوئی تھی اس وقت جیسے اور پھر بس میں نے جلدی جلدی سے چیزوں کو پلیٹ میں ڈالا اور بس ہم لوگ نے اس کو سب کرنے لگی اور کانے کے لئے ریڈی کرنے لگی کیونکہ بھوک بچوں کو بھی لگی ہوئی تھی اور تقریباً ساڑھے آٹھ ہو گئے تھے اور سرچی میں ساڑھے آٹھ تو اتنی دیر سے ہوتی ہے نا کہ بس عبداللہ تو سو ہی گیا تھا وہ ویٹ کرتے ہوئے نا یہ تھا آج کا بلوگ بلوگ پسند آئے نا تو اس کو لائک شرز پر کمنٹ ضرور کریے گا تینکیو فور وچنگ اپنا ہیار رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ